موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی صدایہ حسینی کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے موسیقی مزید عباس لنگار ہاؤس میں تلنگانہ شیعہ ویلفر ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے سی سی ٹی وی کیمرین اسب موسیقی تلنگانہ اور مرکس کے مابین تناؤ کے ٹی آر نے لگایا یہ الزام موسیقی کازی پیٹ ریلوے کوچ فیکٹری پر مرکس کا یوٹن تلنگانہ کے ساتھ ہوگا انصاف کی ٹی آر موسیقی ریاستی بی جے پی صدر کی کیسی آر پر سخت تنقید موسیقی ہیدر آباد کے چوپن فیصد افراد میں انٹی باڈیز موجود موسیقی اب آن لائن پر ڈرائیونگ لائسنس اور ریجسٹریشن حاصل کرنے کی سہولت موسیقی فنکشن ہالس میں مہمانوں کی طرح داخل ہو کر قیمتی سامان کی چوری موسیقی مینیو فیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے رفتار اور پیمانے میں اضافہ کرنا ہوگا وزیر آزم جگتیال زلے میں نئی شکل کا کورونا وائرس موسیقی راشتریہ اپادیہ پنڈیت پریشت کی جانب سے مل سی انتخابات میں ٹی آر ایس کی حمایت کا اعلان خبریں تفصیل سے موسیقی مسید ابباس لنگر ہاؤز میں تلنگانہ شیعہ ویلفے ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے جس کا افتتہ بعد نماز جمعہ مولانا ڈاکٹر نصار حسین حیدر آغا رکن شیعہ وقبود نے کیا اس تقریب میں سید جعفر حسین ایڈیٹر روزنامہ صدائی حسینی و سی ای اور صفی ٹی وی سید علی طاہر آبیدی چیف ایڈیٹر جوڈیشیل کویسٹ انگلیش میکزین محسین انجینئر اور کمیٹی کے تمام ارکان نے شرکت کی اسی طرح آپ گناہوں سے بچیں تاکہ آپ کے آزا و جواری خلکتی محشر میں خدا کی بارگا میں آپ کے خلاف گوائی نہ دیں اس کے ایک مثال آج کاملوں کو صورت میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اب آتا ہوں میں جو کمیٹی کے عراقین ہیں خاص طور پر صدر جلال محمد صاحب عزمت صاحب اور بیدر برادران جو حرکت کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھ لئے خون کے لئے کر رہے ہیں تو اس کی جزا جو ہے انشاءاللہ خدا کی طرف سے ہوگی اور علیہ ذکر کریں اس کے لئے صرف ایف ہے کہ نیت خالیس رہے ہیں ان کی خدمت کے لئے تو اس سے برکات ہوگی اور جو ایراد کیا کہا تھا کہ مہرمان صاحب جیت میں آشو خامل میں کیا بھی لگائیں گے اور انہوں نے آج گھر دکھایا جس کی مثال آدمی میں دیکھ رہے ہیں تو تنسپے بننا ہی ہی سکتے ہیں کہ کام کبھا چاہیے نہ کسی ضرم سکتے ہیں تو میں یہ تو کہ سکتا ہوں جو کہا تھا اس کو کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس مشید احباس کے نام سے یہاں کو کام شروعا ہے اور مزید آشو خانجات میں بھی مہمیت کرتے ہیں کسی طرح سے کام ہوگا اور جو حضرات ان کے ساتھ تاؤن کرنا چاہیں گے تو کمیٹی میں کہا ہے کہ ہم کسی کہ تاؤن نہیں لیں گے میں سمجھ سے بات مزاسک نہیں لیں اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو آپ سنایتے رہیں کوئی سواب میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ اس مزید میں ایسی کی کمی نظر آئے ہیں ایسی کی کمی نظر آئے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے بھی آپ پتاؤیں کام کرے گا سلام مرجید حضرت عباس علیہ السلام لنگر ہاؤس میں موجود ہیں اور نماز جمع کے بعد آج یہاں پر ایک بہترین کام انجام ہوا ہے جس سے اندازہ لگائی ہے کہ یہ ساری مرجید پر سیکیور کر دیا گیا ہے یہاں پر آٹھ سی سی ٹی وی کیمریز وہ چوبی فیلڈے چلتے رہی ہیں یہ لگائے گئے ہیں یہ کارنامہ جو انجام دیا گیا ہے تلنگانہ اس کے شیعہ پیل فیر دورنپن کمیٹی کی جانب سے میں دعاو ہوں اور انہوں سے کہہ رہا ہوں انہوں سے شہزادی کی دعائیں کے ساتھ ہیں مولا دائینات کے پر سپاک بابت تک مہینے میں رجب کے مدینے میں آپ کو یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور بھی دوسرے آسفانے اور مساجد یہ لوگ رسسپی کے اندازت لگا رہے ہیں یہ بہترین کام ہیں بہت اچھا کام ہے ان کے صدر اور تمام آراتین اور سپیٹی تلنگانہ کے وزیر کے ٹی آر مرکز میں برس پڑے انہوں نے کہا کہ مرکز نے تلنگانہ کی ترقی کو لے کر سونتلہ بڑھتاو اپنایا ہے ریاست کو کوئی ایک سنتیزون بھی منظوم نہیں کیا ہے مرکز نے میگرین انڈیا کہا لیکن تلنگانہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تلنگانہ میں روزگر دستیاب کرانا ریاستی حکومت کے لئے مشکل ہوا اس کے علاوہ مرکز نے ریاستی حکومت کو بیرام شٹیل فیکٹری بھی نہیں دی خازی پیٹ میں ریلوے کچھ فیکٹری بنانے کے وعدے پر مرکز کے یوٹن پر زور دے کر کیٹی آر نے بی جے پی کو خوب سنائی ان کا کہنا تھا کہ فیکٹی آر کا خیام تلنگانہ ریاست کا آئینی حق ہے بی جے پی حکومت کو پارلیمنٹ میں تلنگانہ ریاست سے کیے گئے وعدوں کو مسترد کرنے یا یوٹن لینے کا کوئی حق نہیں ہے ہم اپنے حق کے لئے لڑیں گے کیٹی آر نے بی جے پی حکومت کو انتبا دیا ہے کہ ٹی آر ایس تلنگانہ ریاست کے مفادات کی حفاظت کے لئے کوئی بھی تحریک کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے مانگ کی کہ مرکز فوری اپنے فیصلے کو بدلے اور خاضی پیٹ کار خانے کے خیام پر واضح بیان دے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنچے نے گریجویٹ کاؤنسل انتخابات کے سلسلے میں زلے محبوب آباد میں بی جے پی کی انتخابی ریلی سے خطاب کیا بندی سنچے نے کہا آپ نے ایک شخص کو دستوری اہدہ دیا ریاست کے وزیرالہ کی کرسی سوپی مگر وہ مغرور شخص کہتا ہے کہ وزیرالہ کی کرسی اس کی جوتی کے برابر ہے اس موقع پر بندی سنچے نے کہا تلنگانہ کی وزیرالہ کے چندرشے کا راؤ اور ان کے بیٹے کے تعلق رامہ راؤ جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں ریلوے کوچ فیکٹری نہیں آنے کی وجہ کیسی آر ہے کیونکہ مرکزی حکومت نے دوہزار چودہ میں تلنگانہ ریلوے کوچ فیکٹری کی منظوری دی اور بار بار مرکز اور محکم ریلوے کی یاد دہانی کے باوجود ریاستی حکومت نے ریلوے کوچ فیکٹری کے لیے زمین الارٹ نہیں کی جس کی وجہ کوچ فیکٹری دوسری ریاست کو دے دی گئی انہوں نے کہا کہ ریلوے کوچ فیکٹریز سے متعلق کے ٹی آر مرکز کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں انہوں نے گریجویٹ کاؤنسل انتخابات میں بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے وزیراعلا پر نکتہ چینی کی آئی سی ایم آن نیشنل انشٹیٹوٹ آف نیوٹریشن اور بھارت بائیو ٹیک نے مشترکہ طور پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہیدر آباد میں کرونا وائرس کے خلاف انٹی باڈیز پائے جاتے ہیں ان کے متعلقے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ نو ہزار سیمپلز کے ٹیسٹ کیے گئے جس میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ چوپن فیصد ہیدر آبادی اپنے جسم میں انٹی باڈیز رکھتے ہیں سائنس دانوں نے ہیدر آباد کے تیس وارڈ سے متعلقہ افراد کے نمونوں کی تشخیص کی ہر حلقے سے تین سو افراد اور تمام کی عمر دس بر سے زیادہ ہے اس میں خواتین کی شرحہ مردوں سے زیادہ پائی گئی اور جو ستر برز سے زیادہ کی عمر کے ہیں ان میں سیرو پوزیٹیوٹی کم پائی گئی اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن خروں میں کوویڈ مضبط کیسز پائی گئے ان میں سیرو پوزیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ 78 فیصد پائی گئی تحقیق شہر کے نو ہزار افراد پر ہوئی جس کے یہ نتائج ظاہر ہوئے اس میں یہ بتایا گیا کہ 75 فیصد سیرو پوزیٹیو پوپیلیشن میں آنے والے افراد یہ نہیں جانتے کہ وہ ماضی میں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے سی سی ایم بی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکش مشرہ کا کہنا ہے کہ یہ متعلیہ شہر کی آبادی میں کرونا وائرس کے خلاف ممکنہ طور پر حفاظتی مدافعاتی رد عمل کا ایک جامع تناثر پیش کرتا ہے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ ہیدر آباد کی آبادی آہستہ آہستہ ہارڈ ایمیونٹی کی طرف بڑھ رہی ہے جو ویکسینیشن کی جاری کوششوں سے یقینی طور پر تیز ہو جائے گی مرکزی وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویس نے کہا ہے کہ چند رائیونگ لائسنس کے ساتھ سیٹیفیکٹ آف ریجسٹریشن اور دیگر سرویس اب مکمل طور پر آن لائن حاصل کی جا سکتی ہے روڈ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نے سلسلے میں گزیٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جن میں اٹھارہ اقسام کی خدمات مکمل طور پر آن لائن کر دی گئی ہیں آدھر سیٹیفیکیشن کے ذریعے ان خدمات کو آن لائن حاصل کی جا سکتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید، گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور لرننگ لائسنس کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس آر ٹیو جانے کی ضرورت نہیں ہے وزارت نے اپنے آفیشر ٹویٹر اکان پر اس معاملے کا انکشاف کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی پریشانی کے یہ خدمات حاصل ہو سکیں مہمانوں کی طرح شادی بیعہ کی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے قیمتی اشیاں کی چوری کرنے والی ایک ٹولی کو ہیدراباد میں پولیس نے گرفتار کر لیا اس ٹولی کا تعلق ریاست مدیہ پردیش کے راجگر سے بتایا گیا ہے پکڑے جانے والوں میں پرشانت شراون کے علاوہ خواتین اور ایک لڑکی بھی شامل ہے یہ لوگ قرائے کی کار لے کر راج اندرنگر اور دیگر علاقوں کے فنکشنگ ہالز میں مہمانوں کی طرح داخل ہوتے اور قیمتی سامان پر لڑکی کی مدد سے حاصل صاف کر دیا کرتے تھے ان کے پاس قرائے پر حاصل کی گئی کار کے علاوہ نقد رقم زبط کر لی گئی وزیر اعظم نرندر موتی نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے محکم برائے سنت اور بین الاقوامی تجارت اور نیتی آئیوں کے ذریعے منعقیدہ پیداوار سے منسلک ترغیبات پی ایل آئی سکم سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چھے برسوں کے دوران میکن انڈیا کے مختلف صدحوں پر حوصلہ افضائی کرنے کے لیے متعدد کامیاب کوششیں کی گئی ہیں انہوں نے منیوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے رفتار اور پیمانے میں اضافے کرنے میں ایک بڑی چھلنگ لگانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے دنیا بھر کی مثالوں کا حوالہ دیا جہاں ممالک نے اپنی منیوفیکچرنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کیا ہے انہوں نے کہا کہ منیوفیکچرنگ کی صلاحیتوں میں اضافے سے ملک میں روز کر کے مواقع میں اضافہ ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی سوچ واضح ہے کم سے کم حکمرانی زیادہ سے زیادہ گورننس اور حکومت زیرو ایفیکٹ زیرو ڈیفیکٹ کی توقع کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سناد مثلا تجارت کرنے کی آسانی قوانین پر عمل درامت کے بوچھ کو کم کرنے لوجسٹک لاکتوں کو کم کرنے کے لیے کسیر موڈل بنیادی ڈھانچے کی تعمیر زلہی سطح پر عامداد کی مراکس تعمیر کرنے کے لیے ہر سطح پر کام کر رہی ہے جگتیال زلے میں نئی شکل کے کرونا وائرس کا کیس سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ کوٹلا منڈل کے ایلاپور گاؤں کے ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جس میں نئی شکل کا کرونا وائرس پایا گیا جو برطانیہ میں شروع ہوا تھا بعدہ سی شخص کو ہیدر آباد لائے گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے گجستہ روز زلے کے ملیال منڈل کے مطیم پیٹ میں ایک گھر کے ساتھ افراد بھی نئے شکل کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع ہیں راشتریہ اوپادیہ پنڈیت پریشت اور اسیل ٹی اے یونین کے نمائندوں نے اجرکن خان انساس کاؤنسل کلوہ کنٹلا کویتا سے ہیدر آباد میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے گریجویٹ ایمل سی انتخابات میں ٹیار اس امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا اور اس زمن میں رکن کاؤنسل کو ایک تائیدی مکتوب بھی حوالہ کیا تقریباً پچاس افراد پر مشتمل اس وفد نے رکن کاؤنسل کو ایک ممورینڈم پیش کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل اور افکارات سے واقف کروایا اور ان کی آج لانا یک سوئی کی گزارش کی جس پر رکن کاؤنسل نے مضبط رد عمل ظاہر کیا اور یک سوئی کا تیقن دیا پنڈٹ پریشت اور یونین کے نمائندوں نے ٹیار اس حکومت کی جانب سے حالی آرسے میں جاری جی او دو اور تین کی اجرائی پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ گریجویٹ ایمل سی انتخابات میں دونوں سیٹوں پر ٹیار اس امیدوار وانی دیوی اور پلہ راجشور رڈے کی حمایت میں کھڑے ہوں گے